جب سے لیبنان میں اسرائیل نے آتنکیوں کو بیٹھے بیٹھے تگڑا جھٹکا دیا ہے ان کا علاج کیا ہے تب سے اسرائیل کے خوفیہ ایجنسیوں کی خوب چرچہ ہو رہی یہ ایجنسیاں تو واقعی گزب کی ہیں بیٹھے بیٹھے آتنکیوں کے پیجر بلاسٹ کر دیتی ہیں کسی کا واکی ٹاکی پوڑ دیتی ہیں ریڈیو سگنل ہیک ہو جاتا ہے لیکن اسرائیل کے خوفیہ ایجنسیوں کے ان گجب کارناموں کے ساتھ ایک بات جو ہر کوئی بھول جاتا ہے کہ آج کے دور میں بھلے ہی ٹیکنالوجی کا بڑا زور ہو لیکن جو فیلڈ میں جاسوس بن کر گھومتے ہیں ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی آج بھی جاسوسی کے ذریعے یا جاسوسوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دیش میں سیکرٹ آپریشن ہوتے ہیں یہ جاسوس اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہمارے بیچ میں کون کس کا جاسوس بن کر بیٹھا ہے یہ آپ کو بھنک تک نہیں لگے گی آج ہم آپ کو انہی جاسوسوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسے جاسوسوں کے ذریعے بھارت کی جانکاریاں جھٹائی جائیں اس لیے ایسے تیسے لوگوں کو یا کہیے ایسے ایسے لوگوں کو جاسوس بنا کر یہاں فٹ کر دیا جاتا ہے کہ کسی کو سالوں تک بھنک تک نہیں لگی بھارت میں پاکستان کے کیسے کیسے جاسوس پکڑے گئے اسے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں اسی سال فروری میں راجستان کے جیسل میرے میں ایسا پاکستانی جاسوس پکڑا گیا جو دس سال سے آرمی کینٹ ایریا میں مزدوری کر رہا تھا دوہزار سولہ میں پتھان کورٹ سے ایک ایسا پاکستانی جاسوس پکڑا گیا جو اسی طرح سے کینٹ کے علاقے میں مزدوری کرتا تھا دوہزار چوبیس میں یعنی اسی سال راجستان کے بیکانیر میں ایک ایسا پاکستانی جاسوس پکڑا گیا جو آرمی کینٹ کے باہر وردی کا سٹور چلا تھا اسی سال مائی میں ایک ایسا آئی ایس آئی ایجنٹ پکڑا گیا جو گوہ نیول شپیارڈ بیس میں پارٹ ٹائم نوکری کر رہا تھا پچھلے سال یعنی دوہزار تیس میں گجرات سے ایک جاسوس پکڑا گیا تھا جس نے یہاں کی ناغرکتہ تک لے لی تھی اور یہاں ہی پر دکان بھی چلا رہا تھا یہ جاسوس کسی طرح سے بھارت آ جاتے ہیں اور پھر یہاں ایسے گل مل جاتے ہیں جیسے جنو سے بھارت میں ہی رہ رہا ہوں جیسے دوہزار تیس میں گجرات میں جس جاسوس کو پکڑا گیا تھا وہ انیس سو نینیانوے سے بھارت میں رہ رہا تھا اور اتنے سال میں اس نے یہاں اپنا بزنس بھی جمع لیا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا اس سال فروری میں جیسل میر سے جو جاسوس پکڑا گیا وہ اپنے پریوار کے ساتھ دوہزار چودہ میں ٹرم ویزا پر بھارت آیا تھا اور دس سال سے یہاں ہی رہا تھا کئی بار یہ جاسوس الگ الگ طریقوں سے بھارت آ جاتے ہیں اور کئی بار بھارت کے لوگوں کو ہی کسی طرح سے فسا کر انہیں پاکستان کا جاسوس بنا دیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو پاکستان کیسے جال میں فسا کر جاسوس بنا لیتا ہے ان سے اپنے مطلب کی جانکاریاں نکلوانے لگتا ہے اس میں اکثر ہنی ٹرائپ جیسے طریقوں کا استعمال ہوتا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے والے جس وکرم سنگھ نام کے بیکتی کو اسی سال پکڑا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ انیتا نام کی پاکستانی خوفیہ ایجنس کے جال میں پس گیا تھا آئے دن اس طرح کے جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبریں آتی ہیں جو جاسوس پکڑے جاتے ہیں ان میں کئی پاکستان سے بھیجے گئے ہوتے ہیں کئی اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے لگتے ہیں اور جاسوسی کا جال کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اسی آنکھڑے سے لگائی ہے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ کے بیچ ایجنسیز نے فورٹی سکس چھالیس پاکستانی ایجنٹس کو آرسٹ کیا بھارت میں ہر سال عوستن پاکستان کے دس سے بارہ جاسوس پکڑے جاتے ہیں لیکن ان جاسوسوں کو پکڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ جاسوس بہت شاتر ہوتے ہیں اور جاسوسی کا کام بھی انہیں اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کسی کی پکڑ میں نہ آئے اس کے لیے ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے آپ نے کئی فلموں یا ویب سیریز میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جاسوس کس طرح سے کام کرتے ہیں کسی کو بھنک نہیں لگنے دیتے ہیں کہ بگل میں کھڑا ویکتی کوئی پورش ہے مائلہ ہے وہ جاسوس ہو سکتا ہے کیونکہ بلکل کامن مین کی طرح خود کو سوسائیٹی کے اندر ایسے ملا لیتے ہیں جیسے کی وہیں کے رہنے والے کچھ جاسوسوں کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی مزدور بن کر کام کر رہا تھا کوئی دکان چلا رہا تھا ایسے ہی کئی اور جاسوس ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے جیسے فروری دوہزار سولہ کو جن چار لوگوں کو جاسوسی کے عاروپ میں گرفتار کیا گیا وہ چاروں پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھے اٹھائیس دسمبر دوہزار پندرہ کو جس جاسوس کو گرفتار کیا گیا وہ ائر فورس میں ائر مین کے طور پر کام کر رہا تھا ستائیس دسمبر دوہزار پندرہ کو جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ پورو سینک تھا چھ دسمبر دوہزار پندرہ کو جسے پکڑا گیا وہ بھارتیہ سنا میں رائیفل مین کے طور پر کام کر رہا تھا چار دسمبر دوہزار پندرہ کو جسے گرفتار کیا گیا وہ شخص ریٹائر آرمی حوالدار کے طور پر رہ چکا تھا انتیس نومبر دوہزار پندرہ کو جسے گرفتار کیا گیا وہ جمہو کے لائبریری اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا دوہزار پندرہ میں ایک اور شخص گرفتار ہوا تھا وہ بی ایس ایف میں ہیڈ کانسٹیبل تھا جاسوسی کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے ہر دیش کی اپنی خوفیہ ایجنسی ہوتی ہے جو جاسوسی کے لیے لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں جیسے پاکستان اپنے جاسوس بھارت بھیستا ہے ویسے ہی بھارت کے بھی سیکرٹ آپریشن پاکستان میں ہوتے ہیں آپ نے ابھی کچھ سمیں پہلے اجیات حملہ وروں کے بارے میں سنا ہوگا جو پاکستان میں آتنکیوں کو ٹھوک رہتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ سیکرٹ آپریشن کا حصہ ہو سکتا حالانکہ کوئی بھی دیش آریک طور پر یہ سویکار نہیں کرتا کیونکہ اس کی کوٹنی تک بجے ہوتی لیکن جاسوس ہی آج کی دنیا کا وہ سچ ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور آج کیا بہت پہلے سے چلا آرہا ہے بھارت میں تو ہمارے نسے یعنی راشتر سرکشاہ سلاکار عجید ڈووال خود ایک جاسوس رہ چکے اور کچھ لوگ تو عجید ڈووال کو بھارت کا جیمز بانڈ بھی کہتے ہیں عجید ڈووال کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ سات سال تک پاکستان میں سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر جاسوس کے طور پر آئے خود عجید ڈووال نے ایک بار ان سات سالوں کی دلچسپ کہانی بتائی عجید ڈووال نے بتایا تھا کہ کیسے ایک مولانا جیسے دکھنے والے شخص نے انہیں پکڑ لیا تھا اور کمرے میں بند کر دیا تھا عجید ڈوال نے بتایا کہ لاہور میں بڑی بھاری اولیہ کی ایک مزار ہے جہاں بہت بھیڑ لگتی ہے ایک دن جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تب لمبی داڑی والے ایک شخص نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تم ہندو ہو جب عجید ڈوال نے منع کیا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور کمرے میں بند کر دیا اس کے بعد لمبی داڑی والے شخص نے کہا کہ تمہیں ہندو ہی ہو کیونکہ تمہارے کان چھیدے ہوئے عجید ڈوال نے بات گھمانے کے لئے کہا کہ جہاں میں رہتا تھا نا وہاں کان چھیدنے کی پرتا تھی لیکن اب میں کنورٹ ہو کر مسلم ہو گیا تب اس شخص نے کہا کہ کان کی پلاسٹک سرجری کروالو پاکستان میں اس طرح سے گھومنا صحیح نہیں ہے اس کے بعد اس شخص نے ایک اور خلاصہ کیا اس نے عجید ڈوال کو بتایا کہ وہ بھی ہندو ہے اور پاکستان میں بھیج بدل کر رہ رہا ہے اس کے پورے پریبار کو مار دیا گیا ہے اور وہ کسی طرح یہاں اپنے دن کاٹ رہا ہے جس کے بعد اس شخص نے عجید ڈوال کو علماری کھول کر دکھائی جس میں شیف جی اور درگا جی کی تصویریں تھی عجید ڈوال نے بتایا کہ وہ اس شخص کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا کبھی ہو نہیں پایا یعنی جاسوسوں کی دنیا جو ہے نا وہ بہت عجیب ہے اور بہت خطرناک بھی ہے بہت خطرے ہوتے ہیں ویسے تو دنیا میں گجب گجب کے جاسوس ہوئے ہیں لیکن ایک مہیلہ جاسوس ایسی تھی جس نے پہلے وشوید کے دوران پورے یوروپ میں کھلبلی مچا دی اور اس مہیلہ جاسوس کے قصے بڑے مشہور ہوئے تھے اس جاسوس کا نام تھا ماتا ہری جس نے جاسوسی کی دنیا میں پرشوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا ماتا ہری کو دنیا کی سب سے خوبصورت جاسوس کہا جاتا تھا وہ ایک ڈانسر تھی اور توب گولے نہ کر پائے ایسے وہ کام اکیلے کر دیا کرتی تھی جاسوس ماتا ہری نے خود تو کسی کی جان نہیں لی لیکن اس کی جاسوسی سے فرانس کے قریب پچاس ہزار سینک مارے گئے ماتا ہری نیدلینڈ میں پیدا ہوئی لیکن وہ پیریس میں پلی بڑھی پہلے وشوید کے دوران ماتا ہری نے پیسے لے کر جرمنی کے لیے جاسوسی کرنا شروع کیا ماتا ہری فرانس کی سینہ کے سپائیوں کو ہنی ٹرائپ کر کے ان سے یود سے جوڑی خوفیہ جانکاری جھٹا لیتی تھی اور ان جانکاریوں کو جرمنی تک پہنچا دی بعد میں ماتا ہری کو پکڑا گیا اور فرانس میں موت کی سزا دی گئی ماتا ہری کو پیریس میں کھڑا کر کے بارہ افسروں نے بارہ گولیاں ماری تھی تو جاسوسی کا کام اتنا آسان بھی نہیں ہے پکڑے گئے تو بھئیہ اس کے بعد جو حال ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے اور کئی بار جو دیش بھیجتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے وہ آپ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے بھیجا دوں ماتا ہری کو ایک طرح سے جاسوسی کی دنیا کی کوئین کہا جا سکتا ہے لیکن جاسوسی کی دنیا کے کچھ کنگ بھی ہے اور اس میں ایک نام بھارتیے کا بھی ہے جس نے ہٹلر تک کو جہاں سا دیا تھا اس بھارتیے کا نام تھا بھگت رام تلوار بھگت رام تلوار کو دوسرے وشوید کا سب سے شاتر جاسوس کہا جاتا تھا اپنی شاترانہ چال سے بھگت رام تلوار نے ہٹلر کو بھی گچہ دیا تھا بھگت رام تلوار کو جاسوسی کی دنیا میں سلور کے نام سے جانا جاتا تھا بھگت رام تلوار پانچ دیشوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا اور اس کے چھے الگ الگ نام تھے بھگت رام تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پیٹر فلیمنگ نے جاسوسی دکھا کام دیا پیٹر فلیمنگ وہ شخص ہے جس کے بھائی ایان فلیمنگ نے جیمز بانڈ کریکٹر کی رچنا کی تھی جیمز بانڈ کریکٹر سیکنڈ ورلڈ وار میں جاسوسوں کی کہانیوں کو دیکھ کر بنایا گیا تھا بھگت رام تلوار جاسوسی میں مشہور تب ہوئے جب انہوں نے سباس چندر بوس کو بھارت سے کابل اور کابل سے جرمنی پہنچانے کے مشن کو کامیاب بنایا تب سباس چندر بوس انگریزوں کی نظر میں تھے اور وہ انگریزوں کی نظروں سے بچ کر بھیش بدل کر الگ الگ دیش جا رہے تھے اسی کے بعد بھگت رام دنیا میں مشہور ہو گئے اور دنیا کے سب سے مہنگے جاسوسوں میں سے ایک ہو گئے بھگت رام نے اٹلی، روس، جرمنی، جپین اور بیٹن سب کے لیے جاسوسی کی دی جبکہ آپس میں یہ دیش لڑتے تھے بھگت رام نے ہٹلر کے جرمنی سے پیسے لیے وہاں پر گھر ملا لیکن بھگت رام نے جاسوسی کرتے ہٹلر کا کام تمام کر دیا کیونکہ ہٹلر سے بھگت رام کے بیچارک مدبیت تھے اور اس کی وجہ سے ہٹلر کو ختم کرنے کے لیے بھگت رام نے اپنی بنی بنائی ایمیج کا استعمال کیا بھگت رام کی ایمیج تھی کہ وہ ہمیشہ صحیح جانکاری دیتا تھا لیکن ہٹلر کو اس نے جھوٹی جانکاریاں دینا شروع کر دیا جس پر ہٹلر بشواس کرتا رہا ان جانکاریوں سے ہٹلر کی سینہ کو ہر جگہ پر نقصان ہونے لگا اور ہٹلر کے دشمنوں کو فائدہ رہا اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا یوگدان ہٹلر جب مارا گیا تو اس وقت بھگت رام کا بھی تھا اب آپ کو کہانی بتاتا ہوں سب سے کم عمر کی مئلہ جاسوس کی جو نیتا جی سباز چندربوز کی آئینے یعنی انڈین نیشنل آرمی میں شامل انڈین نیشنل آرمی میں سرسوتی راجمنی نام کی صرف سولہ سال کی ایک چھوٹی سی جاسوس ہوتی تھی سولہ سال کی سباز چندربوز آئینے کے لیے پیسہ اکھٹا کرنے اور سویم سیوکوں کی بھڑتی کرنے کے لیے رنگون پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے بھارت کو برٹیش شاسن سے آزادی دلانے اور ہتھیار اٹھانے کا آگرہ کیا وہیں پر سرسوتی راجمنی بھی موجود تھی تب انہوں نے سباز چندربوز سے پربابت ہو کر اپنے گہنے آئینے کو دان کر دیے اس کے بعد وہ سباز چندربوز سے ملی اور سولہ سال کی عمر میں آئینے جوائن کر لیا اس کے بعد انہوں نے لڑکا بن کر سالوں تک انگریزوں کی جاسوسی کی انگریزوں کے کلے میں گھس کر ان کی سیکرٹ فائل اور خوفیہ میٹنگ کی جانکاری اکھٹا کرنے لگی ایک بار انہوں نے اپنے سیوگیوں کو جیل سے آزاد کرانے کے لیے ڈانسر بن کر جیل کے عدکاریوں کو نشیلہ پدارت پلا دیا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا بھی لیا ساتھیوں کو جیل سے چھڑا کر بھاگتے وقت ان کے پیر میں انگریزوں کی گولی لگی لیکن وہ رکی نہیں بھاگتی رہی انگریزوں کے خوب کوشش کرنے کے باوجود وہ انگریزوں کے ہاتھ نہیں آئے اور یہ ان کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں جب سولہ سال کی تھی اور بعد میں جب بزرگ تو دیش کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کئی بات جاسوس کام بھی کرتے ہیں لیکن پکڑے گئے تو بڑی دکھت ہوتی ہے